شہباز شریف کو ڈے بان سہی ہے وہ مفاہمت تھا انہیں لوجک کی بات ہے لیکن بھائی سے کبھی بے وفائی نہیں کی آلانکہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ان کو وزارت عظمہ کی آفر ہوئی اگر اپنے بھائی کی پیٹھ میں خنجر گھونکتے تو وہ اچھا اس کے بعد بھی صورتحال تھرو آؤٹ اس کیریئر بھائی کے دستوبادوں کے طور پہ اس آدمی نے اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان شکل کرتے بھی زیادہ وقت ہوتا رہا ہے اچھا پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ اس طرح کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ صحت مند ہوتا ہے اچھا دوسری جو بات ہے وہ ہے اپنی اپنی اقل تجربے اور ویژن کی بات ہے اب ایک تجربہ ویژن اور اقل اگر ہے تو مریم کی ہے ایک وہ کیا نام ہے ان کا شاہد خاکان عباسی صاحب کی ہے یہ ڈیفرنٹ مٹیریل ہے شہباز شریف ڈیفنیٹلی ان دونوں سے زیادہ کئی گناہ زیادہ مہنتی فوکسٹ پڑا لکھا آدمی تین چار زبنیں بھی جانتے ہیں اس آدمی کو سیکھنے کا سمجھنے کا جاننے کا علم حاصل کرنے کا شوق ہے اور یہ شخص جانتا ہے کہ مفامت ہی ملک و قوم کے لیے ضروری ہے پاکستان جہاں پہنچا ہوا اور اب سے نہیں پہنچا ہوا بہت دیر سے یہی صورتحال ہے یہ ملک مخاصمت افورڈ کر ہی نہیں سکتا اگر ہمارے درمیان ہماری پولٹیکل لیڈرشپ کے درمیان کم ایک منمم ایجنڈا پہ تو اتفاق ہونا چاہیے تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو بڑے بھائی ہیں مریم کے جو والد ہیں اور دوسرا مشاہد خاکان کے جو لیڈر ہیں وہ بہیف کرتے ہیں لکڑ پتھر کی طرح سیاست سیاست اور چیز ہے سیاست میں رویہ پانی جیسا ہونا چاہیے کہ آپ نے ادھر سے بھی روک دیا ادھر سے بھی روک دیا یہاں سے بھی روک دیا وہ سیپیج شروع کر دیتا ہے رسنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے انتہا پسندی مخاصمت جو ہے وہ انتہا پسندی ہے ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے اتدال اور میانہ روی محبت سے لے کے دشمنی تک بلکہ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ عبادت میں بھی اتدال اور میانہ روی کا دامنہ چھوڑو اچھا ملک ہمارا جب اس وقت ہے خاص طور پہ وہ مخاصمت کا تو سوچ بھی نہیں سکتا سوائے مفاہمت کے جس کے لیے آخری وقت تک پندے کو لڑنا چاہیے ضروری نہیں آپ اجیب کریں خیر کے لیے ہار بھی جانا جو ہے وہ شر کے لیے جیت جانے سے کروڑ گناہ بہتر ہے فرق ان دو اپروچز میں یہ ہے کہ شہباز شریف ذاتیات سے اٹھ کے مابرہ ہو کے ایک سٹیٹسمنٹ کی طرح سوچ رہا ہے مریم کا اور خاکان وغیرہ کا رویہ اب میں کیا بات کروں گا یہ اپنی ذات کے گرد گھون رہے ہیں نماز شریف کی تلخی بھی انڈرسٹینڈبل ہے رائٹ ہے رونگ ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں ان کے ساتھ جو ہوا پہلے بھی ہوا اب بھی ہوا پہلے بھی ٹھیک ہوا اب بھی ٹھیک ہوا پہلے بھی غلط ہوا اب بھی غلط ہوا یہ بحث نہیں ہے اس میں تلخی کا آ جانا ایک مدبر کے شان نشان نہیں ہے کہ وہ پھر اس بات پہ اتر آئے کہ میں نہیں تو کچھ ملی یہ اپروچ بہت منفی بہت چھوٹی آہ بعض اوقات ہوتا ہے انسانوں کے ہاتھ زندگی میں کہ ان کے سر چھوٹے ہوتے ہیں پگڑی بڑی ہو جاتی ہے سو بنیادی طور پہ یہ شہباز کی سوچ ایک سٹیٹسمنٹ کی سوچ ہے ایک انتہائی جس کے لیے ملک اور عوام پریورٹی نمبر ون ہے ان کے لیے سیکنڈ پریورٹی ان کے لیے عوام نے اقتدار نمبر ون پریورٹی میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو کوئی عوام سے نفرت ہوئی نہیں انہوں نے عوام کو بے وکوب بنانا ہوتا ہے ووٹ لینے ہوتے ہیں اقتدار میں جانا ہوتا ہے یہ سارا کچھ تو بڑ پریورٹیز کی بات ہے ترجیحات میں اس گروپ کے لیے جو شاہد یا خاکان باسی یا نواز شیف یا انکی صاحب زادی ان کے لیے اقتدار اور ایک ایسا اقتدار جس کو چیلنج ہی کوئی نہ کرے یہ اسی لیے آج تک ظلیل و خار ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے ان کو فہم نہیں ہے سٹیٹ کرافٹ اسٹیبلشمنٹ is a reality even in امریکہ فرق ہے کہ ہمارے ذرا کلد کام ہوتا ہے ذرا زیادہ obvious ہوتا ہے وہاں نہیں اسٹیبلشمنٹ ہر دنیا میں ہوتی ہے رب العالمین کی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ جی یہاں بیٹھے ہیں ہمارے کرتوت نوٹ کر رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے سو مہرحال بات لمبی ہو جائے گی روزنامہ جنگ مبرخہ چھبیس میں اس موضوع پہ میرا کولم ہے جس کا عنوان ہے مخاسمت یا مفاہمت وہ اس میں ساری تفصیل موجود ہیں اگر آپ کو وقت ملے آپ مناسب سمجھیں تو اس کو پڑھ لیں اس کا تفصیل جواب آپ کو اس کولم میں مر جائے سوال کراچی سے ہے میسم عباس یہ نام کے بارے میں مجھے جو آپ سے ملتا ہے میں پڑھ دیتا ہوں اگر میں غرط پڑھ رہا ہوں تو میں سمجھ مباس صاحب میں مذرت کھا ہوں وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے کچھ روز قبل آئی ایس آئی ہیڈ پورٹس کا دورہ کیا اس دورے کو لے کے مختلف یوٹیوب چینلز پاکستان کے بڑے بڑے صاحب ہیں لمبی لمبی ویڈیوز یہ وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میں آپ کو بہت توجہ سے سنتا ہوں آہ آپ کی ویڈیو کہ ابھی تک انتظار ہے آہ وہاں کیا ہوا اور عمران خان کو یہ دورہ کیوں میں کرنا مجھو پیس تو عباس صاحب افغانستان کی صورتحال سے ہم سب آتا ہاں آپ جیسا آپ کے سوال سے مجھے آ آہ اندادہ ہو گیا آپ جیسا باشعور جو ایک beiweur ہے یا reader ہے گو ظاہر ہو جانتا ہے کہ بھئی Tag کی صورتحال کیا ہے اور یہ مسلسل کئی دہائیوں سے کئی دہائیوں سے اونچ نیچ کا شکار ہے جو عام رشتوں میں بھی ہوتا ہے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے یہ تو خیر ایک global situation is different ہے میں ویسے مثال دے رہا ہوں زندگی میں کوئی رشتہ جو ہے وہ شاید ہی کبھی ایسے بالکل چلتا ہو اور fluctuate کرتا رہتا ہے ملکوں کے درمیان ہو بھائیوں کے درمیان ہو رشتہ داروں کے ایون میہ بیوی کے درمیان تو یہ چلتا رہتا ہے لیکن بہرحال یہ صورتحال ذرا مختلف ہے تو تازہ ترین صورتحال تھوڑی قابل تشویش ہے وہ بھی ڈھکی جوکی نہیں ہے اور اس صورتحال پہ آئی ایس آئی کے ہیڈکوارٹر میں اگر پرائیم منسٹر کو بریف کیا گیا ہے تو اس میں سنسنی خیزی مرچ مسانلہ ڈالنا دور دور کی کوڑیاں لانا تھیریز بنانا ہمارے یہاں پرابلم ہے کہ عام زندگی میں بھی ہے ہمارے کولمز میں بھی ہوتا ہے ہمارے ٹی وی چینلز میں بھی یہ جو ریٹنگ ویٹنگ کی دوڑ ہوتی ہے ایسے ایسے موضوعات پہ ایسی ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ میں بعض وقت حیران رہ جاتا ہوں کہ زندگی میں آدمی کو کامیابی چاہیے ہوتی ہے لیکن اس میں اچھے اور برے کا فرق ایک ہوتا ہے مثلا آپ نے بہت سے لوگوں سے زندگی میں سنا ہوگا کہ آئی وانٹ وٹیور جو بھی اٹی بری کاسٹ یہ کم تر آدمی کے نشانی ہے کامیابی چاہیے لیکن نوٹ اٹی بری کاسٹ ہر قیمت پہ نہیں جو اس کی جائز قیمت ہے اس کی قیمت اگر محنت ہے تو محنت توجہ ہے توجہ حصول علم ہے حصول علم فوکس ہیں تو فوکس کرو اپنے آپ کو لیکن یہ جس طرح کے حربے لوگ استعمال کرتے ہیں انفورٹینٹلی سکسیس کسی کو کس کس کو اچھی نہیں لگتی سختی سے میں زندگی میں گھرے لو ملازم سے لے کہ اگر اپنے ویسے کو کام کرنے والا ہو تو میں آخری بات ہوتی ہے میری طرف سے کہ میں کسی کو سہت کر دوں میرے سے ہوتا ہی نہیں تو پہلی دفعہ اسی یوٹیوب چینلی کے لیے میں نے کہا میں نے کہا ہی نہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں اس سنسنی خیزی اس طرح کی خبریں مت کرو ہمیں عزت کی کانس پہ کچھ نہیں چاہیے تو اس لیے سنسنی خیزی بغیر ہے کیونکہ ہماری گھٹی میں ہے اور معمولی سی بات ہوتی ہے اس کو بڑا چڑھا کے بیان کرنا ایک جو ہمارے اور افغانستان کے درمیان یہ صورتحیال تو دھائیوں سے چل رہی ہے اس میں کبھی شدت آ جاتی ہے کبھی شدت میں کمی آ جاتی ہے اس میں ایک روٹین میں آئے سائے کو اگر بریفنگ دی ہے اپنے پرائی منسٹر کو تو اس میں بہت زیادہ ضرورت نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ لمبی لمبی ویڈیو در یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا کچھ نہیں الحمدللہ نہ خیر کرے سیکنوں بار اس سے بھی بتر سیچویشن سے ہم گزر چکے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں امجد لاہور سے وہ کہتے ہیں جی کہ ریکوڈک کیس میں بریش ویڈیو آئی لینڈ کی عدالت نے پی آئی اے کے احسان سے بحال کر دی ہے یہ وہ وہ کہتے ہیں کہ بڑی دیر کے بعد خوشخبری سننے کو ملی اور اس فتح کا کریٹ موجودہ حکومت کو دینا چاہیے یا نہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے اس کیس کو جیتنے کے لیے جو قانونی چارہ جو کی ہو اس کی مثال نہیں ملتی بغیرہ بالکل دیں جی آپ کریٹ اس میں کوئی نہیں ظاہر ہے جس طرح کسی حکومت کی موجودگی میں اگر کوئی منفی کام ہوتا ہے تو اس کو اس کا ڈسکریڈٹ آہ سلواتے ہیں اب یہ یہ حکومت سن رہی ہے نا مہنگائی کے بارے میں لوگ کیسے کیسے تبرے بول رہے ہیں حالانکہ اس کا تعلق نوے فیصد میں پوری ذمہ داری سکے رہا ہوں اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے جو کچھ اس ملکی ایکانومی کے ساتھ پہلے کیا جا چکا ہے اس حاگ ڈار جیسے جو شہکار جو ہیں جو کچھ کر گئے ہیں یہاں اس ملک میں اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ فطری بات ہے لیکن ظاہر ہے ان کے کھاتے پڑتا ہے جو کہ آج یہ بیٹھیں تو اگر ان کے ہوتے ہوئے کوئی مصفت کام ہوا ہے اور اگر یہ میرٹ پہ ہوگا لوائرز اچھے ہوں گئے یہ ایک ٹیم برگ ہوتا ہے یہ ہمارے یہ شاید انسانی تاریخ بھی یہی ہے ہم بند سنگ ہیروز امیر تعمور کے پتہ نہیں ہزاروں میں ہوں گے علاقوں میں ہوں گے جن کے ناموں سے بھی کوئی واقع نہیں ہے the entire credit has gone to امیر تعمور یا چنگیز خان یا جو بھی فاتحین ہیں ہم جب سلطان محمد فاتح جس نے قسطنطنیہ بتا کیا کہ بات کرتے ہیں تو اور کسی کے نام نہیں لیتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگییں دے دی جانے دے دی گردنے دے دی ان کا ذکری کوئی نہیں ہے یہی انسان کی تاریخ ہے سو اچھا ہوا اور ظاہر ہے یہ کوئی کسی للو پنجو عدالت کی طرف سے تو نہیں ہے میرٹ پہ ہوگا اور انہوں نے اپنا حق وصول لیں کے لیے مہنت کی اس بات پہ لوجک کیا ہے اتنے اہمک لوگ ہیں یہ وطن دشمن ہے یہ دین کے نام پہ دین کے دشمن ہے یہ کہتے ہیں جی کہ اللہ پاک انسان کو پیدا کرتا ہے موہ تو ایک ہوتا ہے ہاتھ دو ہوتے ہیں وہ بندہ پوچھے ہوئے یہ دو ہاتھ یا تو بھیکاری کا کام کریں یا جبیں کٹیں پروڈیکٹیو کام کرنے کے لیے ان دو ہاتھوں پہ انویسمنٹ ہوتی ہے یہ دو ہاتھ کمانے کے صحیح معنوں میں کمانے کے اگر بھی کی مانگنی ہے تو چھوٹا بچہ ریڈی پہ ڈالو اگر آپ نے بھی کی مانگنی ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ دو ہاتھ وہ تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے کہ دو ہاتھ ایک موں یہ دو ہاتھ فیڈ کرنے کے قابل ہوتے ہیں ہیں اپنے آپ کو اپنے کنبے کو اپنے معاشرے کو کانٹریبیوٹ کرنے قابل ہوتے ہیں بائیس تائیس سال کی انویسمنٹ کے بعد ڈھنگ کی تعلیم بہت مہنگی ہے جن کے ہائے پروفائل سکولز میں کالوجز یونیورسٹیز میں بچے پڑھتے ہیں یہ پڑھتے رہے ہیں ان کو پتا میں کیا کہہ رہا ہوں باقی یہ جو کچھ رہا ہے یہ للو پنجو سکول یہاں سے تو سوائے اللہ ماف کرے یہ تو ٹوکا ہے چارہ کتر گیا بھیر لگا دو لگا دو کچھ شرم نہیں آتی یہ کہتے ہیں کہ دو ہاتھ وہ دو ہاتھ کم از کم بائیس تائیس سال چوبیس سال انویسمنٹ مانگتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ جی لل بی بڑی شہاں تھی آج لل بی کی توکات ہی کوئی نہیں ہے جب تک آپ سپیشلائز نہیں کرتے ایک زمانے میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر کافی ہوتا تھا میں میرے ٹین ایج تک سپیشلیس وغیرہ بہت اب اکیلہ ایم بی بی ایس تو بچارہ کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے لوگ ہیں جو اپنے جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی امت کی تعداد میں اضافہ بندہ ان سے پوچھے ہو اس زمانے بدل گئے ایک زمانے میں مسل کی حکومت ہوتی تھی نمبر اب تعداد کی کوئی اوقات نہیں ہیں آپ تعداد میں دوسری پوزیشن پہ ہو لیکن عزت اور وقار میں ہم دسویں پوزیشن پہ بھی نہیں ہیں سب سے کم آبادی ہے یہودیوں کی تو یہ بھول جاؤ یہ تعداد کا زمانہ نہیں ہے یہ استعداد کا کپیسٹی کا سو اس لیے اس طرف توجہ ہوں گے پاکستانیوں کو تو اور کوئی وہ کیا کہتے ہیں ایک شیر ہے کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا اس کام کی علاوہ کو کام بھی شاید نہیں آتا کیا جو بہلے بہت ہے موسیقی 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 موسیقی